السلام علیکم دیت 27 جلائی 2020 کلاس کے جی ون سبجیکٹ اسلامیات آئیے بچو سبق کا آغاز تابس اسمیت کی تلاوت اور دعا سے کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی اس قدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللہم آمین بچو آج ہم سیکھیں گے جب آئینہ دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں جب آئینہ دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں جب ہم لوگ اکثر آئینہ دیکھتے ہیں تو ہم ڈائریک بس آئینہ دیکھ لیتے ہیں کچھ پڑھتے نہیں ہیں اس سے یہ کیا ہوگا اس سے ہمارا اقلاق بھی اچھا ہوگا اگر ہم یہ دعا پڑھیں گے اس کو اپنی عادت بنائیں گے جب بھی بھی ہم میرر یا آئینہ جو بھی آپ کہتے ہوں اس کو دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اللہم آتا اللہم آتا اللہم آتا حساتا 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 اللہم آتا حساتا خلقی 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 اللہم آتا حساتا خلقی پھر پڑھیں گے اللہم آتا حساتا خلقی فحسن فحسن خلقی فحسن خلقی فحسن خلقی اللہم آتا حساتا خلقی فحسن خلقی جب بھی ہم آئینہ دیکھتے ہیں یا مرر دیکھتے ہیں تو یہی دعا پڑھتے ہیں آئیے بچو اپنے سبق کو ہم ریویزن کر لیتے ہیں ہماری اسلامیت کی بک پہلا چپٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں اور تمام دنیا کو کس نے پیدا کیا اللہ نے کیا سب چیزوں کے بنانے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے جی نہیں کیا سب چیزیں اللہ کے زیوہ کئی اور بھی بنا سکتا ہے جی نہیں اللہ کب سے ہے ہمیشہ سے ہے اللہ کب تک رہے گا ہمیشہ رہے گا ہمارا سیکنڈ چپٹر ہمارا دین آپ کا دین کیا ہے اسلام دین اسلام کے ماننے والے کو کیا کہتے ہیں مسلمان دین اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے نیکی اور بھلائی نیکی اور بھلائی کا کیا مطلب ہے سچ بولنا اور ایمانداری سے کام کرنا سچ بولنے اور ایمانداری کے کیا فائدے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے ہمارا تھرڈ چپٹر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمان کام شروع کرتے وقت کس کا نام لیتے ہیں اللہ کا آپ کام شروع کرتے وقت اللہ کا نام کس طرح لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کام کیوں شروع کیا جاتا ہے برکت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کام شروع کرنے سے اور کیا فائدہ ہے اللہ کی رضا اور خوشی بھی شامل ہو جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے میٹا آپ نے یہ ریویجن کرنا ہے تین چپٹر جب آئینہ دیکھیں تو یہ دعا یاد کرنی ہے ٹھیک ہے اور اچھی طریقے سے اس کو یاد کیجئے گا کوشش کریے گا ادائیگی اس کی اچھی ہو بچے یاد تو کرتے ہیں لیکن ادائیگی ٹھیک نہیں ہوتی اللہم آتا حسان تخلقی فحسن خلقی تینکیو بیٹر اللہ حافظ